اسلام علیکم ویورز اس دیزائن کو بنانے کے لئے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ڈبل بکرم ہے یہاں پہ ہمیں ایک سٹریٹ لائن ڈروہ کر لیں گے اگر بکرم میں تھوڑی بہت کان ہے یا اوپر نیچے ہے تو یہ لائن جہاں اس لئے ڈروہ کی ہے داکہ ہماری بکرم ملکل سٹریٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے چوڑائی کے حصے میں ہمیں آپ پہ 4.5 انچز پہ ایک مارک کر لیں گے اب یہاں پہ میں اس کے لئے اس کر رہے تھے لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو شاید یہاں پہ دکھائی نہ دیں تو یہاں پہ میں نے ابھی انچ ٹیپ لے لی ہے تو یہاں پہ دیکھیں 4.5 انچز ہم نے یہاں پہ نشان لگایا ہے 4.5 انچز نشان لگانے کے بعد اوپر کی طرف لمبائے میں یہاں پہ ہم 8 انچز کے اوپر نشان لگا لیں گے اور پھر ان دونوں نشان کو ملا کے اس طریقے سے لائن ڈرو کر لیں گے تو یہ ہمارا V بن کے اس طریقے سے تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم تھوڑا سائٹ پہ کریں گے اب یہاں پہ میرے پاس ہارڈ پیپر ہے ہارڈ پیپر کو اس طریقے سے ہم ڈبل کر لیں گے ڈبل کرنے کے بعد یہاں پہ جو ایکسٹرا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کو برابر نہیں ہے تو آپ اس کو اچھے سے کٹنگ کر کے برابر کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں اس کی جو چڑھائی ہے میرے پاس 1.70 سے یعنی کے 1.5 انچ اور اوپر 200 اب یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کو کٹ ڈرو کرنا ہے اس کے اوپر تو اس طریقے سے ہم گلائی میں کٹ ڈرو کر لیں گے کٹ کو ڈرو کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ دو جو ہے وہ کٹ ورک بن کے ہمارے پاس آگئے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم بالکل سٹریٹ لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر لیں گے اسٹریٹ لائن ڈراؤ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہم ہلکہ سا نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد نشان سے تھوڑا سا ہٹ کے باقی ہم پیپر کو کٹ کر لیں گے اب یہاں پہ جو ہمارا fil والا حصہ ہم نے بنا کے رکھا تھا بکرم کے اوپر اس طریقے سے ہم اس کو رکھیں گے اب یہاں پہ جو میں نے کٹ لگایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہماری لائن تک وہ کٹ آئے گا یہاں تک ہمارے جو ہے وہ کٹس ڈراؤ ہوں گے تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کو رکھتے جائیں گے اور رکھنے کے بعد یہاں پہ اس کو ڈراؤ کر لیں گے ڈرو کرنے کے بعد باہر کی طرف کی جو بکرم ہے اس کو ہم ایکسٹرا کٹ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد باہر کی طرف دیکھیں جہاں پہ ہمارے کٹ وقت بنے ہوئے ہیں کٹ وقت کو اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ تقریباً دو دو انچ کا فاصلہ چھوڑ کے باقی بکرم کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ مین کٹنگ کرنے کے لیے اب یہاں پہ یہ جو ہم نے کٹ ڈرو کی ہے اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے نزلی کی وجہ سے وہ میری دبے تھوڑی سی خراب ہے perception آواز میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہے تو پلیز منیج کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے مجھو کو کٹ کر لیں گے اگرگ برگ راڈی کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہماری بکرم جو ہے وہ آ جائے گی اب ا?- sparkỗ سا جو آ جائے گے بياس کو کپڑے کے نکلا تھا اس کو بھی میں نے جو ہے وہ پیسٹ کر لیا ہے اپنے فیبرک کے اوپر ایک طرح ترکیبن دیکھیں تین تین اچ کی بکرم ایکسٹر بڑھا کے دونوں طرف جو ہے وہ اس کے اوپر پیسٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم لائن کو ڈراؤ کریں گے جو ہماری بکرم والی سائیڈ ہے وہاں سے نہیں یہ جو ہماری فیبرک والی سائیڈ ہے اس کے اوپر سے جو وہ ہم نے ڈراؤ کرنا ہے اب یہاں پہ جو سکیل میں soccererی ہوں scale کی جو چوڑھائی ہے وہ ایک انچ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں scale کساپ سے ہی لائن ڈراؤ کر رہی ہوں تقریباً ایک انچ کا بیچ میں گیپ چھوڑ رہی ہوں تو آپ نے بھی اس طریقے سے ایک ایک انچ کے گیں پہ اس طریقے سے آرڈ لائن جو ہیں وہ ڈراؤ کر لینی ہے اس طرف جو ہے وہ لائن ڈراؤ کرنے کے بعد دوسری طرف بھی جو ہے ہم نے اس طریقے سے ایک ایک انچ پہ لائن کو ڈراؤ کرنا ہے لائن کو ڈراؤ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے باکسز بن کے ہمارے پاس آ جائیں گے مارکنگ کپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ڈوری ہے بہت ایزیلی مارکنگ میں آویلیبل ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کو لگائیں گے جیسے ہم نے مئیرمنٹ کی ہوئی ہے اسی مئیرمنٹ کے حساب سے اسی لائن ڈراؤ کے حساب سے ہم رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس کو ہم اپنے باکسز کو کمپلیٹ کریں گے یہ والا جو باکس ہے ہم نے کمپلیٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیا تھا اب یہاں پہ جو ہم نے فیبرک کے اوپر پیسٹ کیا ہے وہ اپنا بکرم اس کو اس طریقے سے نیچے کی طرف ہم نے ایکسٹر فیبرک رکھنا ہے رکھنے کے بعد بلکل میڈ میں ہم نے جو ہے وہ سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد یہاں پہ پہ پہلے ایک طرف کے کٹ پرک کو ہم سلائی لگائیں گے سلائی جو ہے بلکل ہم نے بکرم کے ساتھ ساتھ رکھ کے لگانی ہے ایک طرف کے کٹ پرک کو سلائی لگانے کے بعد پھر ہم دوسری سائٹ کے بھی کٹ پرک کو سلائی لگا لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں سلائی جو ہے وہ میں نے یہ والی کمپلیٹ کر لی تھی بیچ میں سے یہ وی والا حصہ ہے اس کو اس طریقے سے ہم کٹ کر کے نکال لیں گے بیچ میں سے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ جو ہمارا کٹ پرک بنے ہیں ان کو اس طریقے سے ایک ایک کر کے کٹنگ کر لیں گے اور یہاں پہ جو ایکسٹرہ فربرک ہے اس پہ ہم ہلکے ہلکے کٹ لگا لیں گے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو اس کے اندر جہول بلکل بھی نہ آیا تو اب اس طریقے سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے سیدھا کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے جو نوک والا حصہ ہے جو کورنر ہے اس کو ہم اس طریقے سے نکال لیں گے یہاں پہ میں پینسل یوز کر رہی ہوں کورنرز نکال لیں کے لیے آپ چیزر بھی یوز کر سکتے ہیں یا پین بغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں اچھے سے پریس کر لیا تھا پریس کرنے کے بعد ایکسٹرہ فربرک کو نیچے کی طرف فول کر کے اس کو بھی پریس کر کے اب ہم اس کو ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ایک بکرم کا پیس ہے اس کو میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے فیبرک کے اوپر اب اس کو بھی اس طریقے سے ہم رکھیں گے اور رکھنے کے بعد اس کے اوپر بھی ایک ایک انچ کے حساب سے یہاں پہ ہم مارکنگ کر لیں گے اس بکرم کی چوڑائی جو ہے وہ میں آپ کو بتانا بھول گی تھی اس بکرم کی چوڑائی ہے وہ میں نے لی ہے 1.7 انچ تو اس طریقے سے یہاں پہ دیکھیں ہم اس کے اوپر لائنس کو ڈراؤ کر لیں گے ایک سائٹ پہ ڈراؤ کرنے کے بعد دوسری طرف بھی بلکل سی طریقے سے ہم نے ڈراؤ کر کے اور باکسز بنا لینے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم اپنی پٹی کو اٹیچ کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں ڈوری کو جو ہے میں نے اس کے اوپر چھے سے اٹیچ کر لیا تھا اب یہاں پہ یہ والا حصہ جو ہے ہمارا بہار کی طرف آئے گا باقی ریکسٹر فیبرک ہے وہ جائے گا سلائی کے اندر تو یہاں پہ میں نے وولین تھریڈ جو ہے وہ بھر کے رکھا ہوا ہے بلک کلر کا وولین تھریڈ میں یوز کر رہی ہیں تو آپ پاس انکر تھریڈ ہے وہ بھی یوز کر سکتی ہیں انکر تھریڈ نہیں ہے تو نورمال والا جو تھریڈ ہے اس کے چار حصے جو ہے آپ بھر لیں سوئی میں تو آپ کے پاس سی سی طریقے کی تھکنے سا جائے گی دھاگے کی تو یہاں پہ ویورز ایک کانر والی سائٹ لیں گے اور یہاں پہ دوسری طور کانر والی سائٹ پہ اس کو اس طریقے سے ہم دھاگہ اٹھا کے دوسری طرف لاکہ اینڈ کریں گے اور یہاں پہ بھی اس طریقے سے ایک کانر سے دوسری کانر پہ اس طریقے سے جیسے ہمارا پلس کا نشان بنتا ہے اس طریقے سے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سوئی دھاگے کی مددل سے ہینڈ سٹیچ کریں گے تو ویورز اس پوری پٹی کے اوپر ہم اس طریقے سے دھاگے کی ہمارا سے ڈیزائن بنا لیں گے اس پٹی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو دوسرے والی ہم نے ٹرائنگل تیار کیا تھا اس کے اوپر بھی اب اس طریقے سے ہم ڈیزائن بنائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں پٹی کو میں نے تیار کر کے جو ہے وہ رکھ لیا ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے جو ہماری سٹریٹ پٹی ہے اس کے نیچے ہم ایکسٹرا فیبک رکھیں گے ایکسٹرا فیبک رکھنے کے بعد یہاں پہ جو ہم نے بکرم والے حصے کے پاس ایکسٹرا فیبک چھوڑا ہویا ہے یہاں پہ اس کو سٹریٹ سلائی لگائیں گے سٹریٹ سلائی لگانے کے بعد یہاں پہ اس کو نیچے کی طرف ایکسٹرا فیبک کو فولڈ کرتے جائیں گے اور بلکل کنارے پہ رکھ کے سلائی لگا لیں گے یہاں پہ دیکھیں وہ کرم کی والی سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی جو ایکسٹرا فیبک چھوڑا تھا بلکل اسی فیبک کے حساب سے نیچے والے فیبک کو بھی ہم کٹ کر لیں گے پٹی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہاں جو ہمارا حصہ ہے اور یہ جو ہمارے کٹ ورک ہیں اس کو اس طریقے سے ہم نیچے کی طرف رکھیں گے اور اکھنے کے بعد پہلے آپ نے اس کو اچھے سی سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جو ہماری سلیف کا حصہ ہے نیچے اور یہاں جو ہماری نیچے بکرن والا حصہ ہے یہ بلکل برابر آنے چاہیں گے ٹھیک ہے تاکہ ہماری سٹریٹ سلائی جو ہے وہ لگ سکے اس کے بعد یہاں ہم Professoriesے بل点ہ سکے پین آپ کر لیں گے تاکہ ہمیں سلائی کرنے میں مسئلہ نہ ہو پین آپ کے بعد ہم سکو سلائی لگائیں گے سلائی جائیں گے ہم جب کٹس کی اوپر نہیں لگائیں گے تقریبا ہمائی Hinterches شونے کے بعد یہ طریقہ سلائی کر نوحね جائیں گے 가شم لگاتے ہوئے ہمیں پینLS کو blast ریموف کر لینا ہے اب یہاں اوپر کی طرف سے ہم اس کو گولا عzuیت جائیں گے جیس طریقہ سے ہمارا cut work بنہا ہوا ہے باقی کی سلائے بھی اس طریقے سے ہم اس کو اچھے سے کمپریٹ کر لیں گے یہ بلی سلائے کمپریٹ کرنے کے بعد اب جو ہم نے پٹی بنائی ہے اس کو ہم اٹیچ کریں گے ہمارے سلیو یا ٹراؤزر کی ڈیزائن کے ساتھ تو اس طریقے سے اس کو نیچے کی طرف رکھیں گے جو ایکسٹرا مارجن ہم نے کپڑے کا رکھا تھا وہ ہم نے سلائے کے لیے ہی چھوڑا تھا تو یہاں پہ ایک پیر کی ہم نے سلائے لگانی ہے سلائے لگانے کے بعد اوپر کی طرف اس طریقے سے فولڈ ہو کے یہ پٹی آ جائے گی اور نیچے جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ہم اس طریقے سے فولڈ کرتے جائیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد بلکل کناری پر رکھیں سلائے لگا لیں گے یہ ڈیزائن سلیوز کے ساتھ ساتھ ٹراؤزر پر بنا ہوا بھی بہت خوبصورت لگے گا تو یہ دیکھیں میورز ہماری سلائے جو ہے وہ کمپریٹ ہو گئی ہے اب اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میورز الحمدللہ ہمارا ریزائن بن کے جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہے دیکھیں کتنی سفائی کے ساتھ جو ہے بن کے ریڈی ہوا ہے آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اللہ حافظ